السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ و میرہ پسٹر تو آج ہمارے کچھن میں مہرم الحرام سپیشل کنی بن رہی ہے ہیدرپاتی بریانی جو کہ آپ لنگر وغرہ میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی یہ ہیدرپاتی بریانی بنتی ہے اور بہت ہی سپیشل اس کا مسالہ ہوتا ہے جو کہ آپ سٹرول کر کے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے 800 گرام کے برابر ہم نے لیا ہے گوش آپ آدھا کلو رائز میں آدھا کلو گوش بھی دال سکتے ہیں میں نے رگڑوا دالا تھا تو تب ہی میں نے سیونٹی فائیو یا ایٹھ ہنڈی گرام لے لیا ہے آٹھ سو گرام گوش لے لیا ہے اور یہ مسالے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کی یقنی بنانے یقنی بنانے کے لیے ہم نے لے لیا ہے یہ مسالہ جس میں ہم لیں گے دو میں نے لے لیا ہے لیسن کی گاٹھیں پوری پوری ایک میڈیم سائز کی لے لیا ہے پیاز نمک نمک آپ ہم نے ساب سے دال سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کی ہم یقنی بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار سی یقنی پرے بنتی ہے یہ یقنی پلاو ہوئے تو اس کے لیے ہمیں یقنی بنانے پڑے گی تو چلیے یقنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوکر میں میں نے دال دیا ہے گوش جو کہ میں نے آٹھ سو گرام لیا ہے ساتھی جو بھی ہم نے مسالہ لیا تھا سارا ہی مسالہ ہم ایڈ کر دیں گے کوکر کے اندر آپ چاہیں تو پتیری میں بھی گلا سکتے ہیں اور ساتھی دال دیں گے تقریباً چار گلاس کے قریب پانی پانی اتنا دالیں گے کہ پانی بج بھی جائے ہماری یقنی کے لیے تاکہ ہمارے پرائس میں بھی یہی پانی دل سکے تو اچھا سے مکسنگ کر لیں گے اور اس کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے گوش کو تقریباً آدھا گھنڈا لے گے اور آپ کا گوش بلکل ہو جائے گا ریڈی کوکر میں پندرہ سے پیس منٹ میں ہو جائے گا تقریباً تو اس کو ہم کور کر دیں گے اور ہم گوش کو گلالیں گے بہت اچھے سے بھرکل سوفٹ سا تو یہ دیکھئے یہ دیکھیں میں نے رائس لی لیتے رائس میں نے دو گھنٹہ پہلے بھی گو دیئے ہیں 500 گرام رائس ہے مطلب آدھا کلو میں نے چاول لیے ہیں تو یہ آپ نے دو گھنٹہ لازمی لازمی بھی گونے ہوتے ہیں بریانی والے رائس کو تاکہ یہ جتنے زیادہ بھیگتے ہیں اتنے زیادہ جو ہے وہ اچھے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے سوف ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے پھول گئے ہیں تو دو گھنٹہ تقریباً ہو گئے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم مسالہ بنانے کی طرف جس کے نئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک چاہ کا چمچہ لے لیا ہے زیرہ تین لے لیا ہے بریان کے پھول ساتھی ہے ایک لے لیا ہے تیز پتے کا لیف اور ایک چاہ کا چمچہ لے لیا ہے میں نے کالی مرشے ایک لے لیا ہے کالی ہلاہیچی بڑے سائز کی اور تین سے چار لے لیا ہے میں نے لوں گے اور اس کے ساتھ ہم دال دیں گے دارچینی کے ٹکڑے تین سے چار چھوٹے سائز کی یہ لے لیا ہے جاویتری چھوٹے ایک انش کے برابر چھوٹی سی اور ساتھ لے لیا ہے یا جائپل یہ بھی چھوٹا سا لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ دال دیا ہے سابود دھنی ہے اور ساتھی ہم لے لیں گے چار ادتھر یہ لائیچی اور اس کے ساتھ ہم لے لیں گے سو آف یہ بھی ہم نے لیا ایک کھانے کا چمچہ تو سارے انگریڈینز ہمارے ہو گئے ہیں پورے اب ہنکم میں پیس لوں گی موٹا دردرہ سا بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے یہی مسالے اس میں دلیں گے ہمارے بریانی پلاو میں جس سے اس کا بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا ہیدرباتی بریانی کا تو یہ دیکھیں موٹا موٹا سا میں نے کوٹ لیا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے آپ اس سٹیج پہ اس مسالے کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ڈیڑھ سے دو ماہ تک یا تو پھر آپ کو لنگر ہوگا جب بنانا ہونا تو آپ اسے پہلے ہی رات میں بنا کے رکھ لیجئے اب تھوڑے سی سپائسز اور دالیں گے ایک چائے کا چمچہ ہم نے دال دی ہے اجینو موتو نمک ایک چائے کا چمچہ ہی دال دی ہے کٹی ہوئی مرش اور یہ دال دیا ہے میں نے نمک یہ آپ حضب سائے کا دل دی جئے گا اور چار عدد دال دی ہیں گول لال مرش بس یہ مسالہ ہمارا ڈن ہو گیا ہے اتنا یہی مسالے دلیں گے اور زیادہ اس میں کوئی سپائسز نہیں دلیں گے تو یہ دیکھئے یہ بلکل پرفیکٹ مسالہ ہے ہمارا ہیدربادی بریانی پلاؤ کا تو آپ اس طرح کے سے رات کو ہی بنا کے رکھ لیجئے جب آپ نے صبح لنگر بنانا ہے تو جلدی سے بن جائے گا تو یہ دیکھئے یہ آپ سٹور کر سکتے ہیں آرام سے ہمارا بریانی پلاؤ کا مسالہ بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم نے لے لیے بڑے سائز کی پیاس جس کو ہم براؤن کریں گے باقی یہ ہم نے لے لیے بگار کینی چیزیں جس میں ادر گلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چلن چاہتے ہیں چار سے پانچ داری میٹھوں کو میں نے پیس لیا ہے یہ ہے کھڑا گرم مسالہ جس میں لونگ دارچینی لائچی اور تیز پتے کا لیف ہے یہ ہے آلو بخارے اور یہ لے لیے ہیں تین عدد بڑے سائز کی ٹیمارٹر آدھا کب لے لیا ہے دہی یہ سارے مسالے دلیں گے جب ہم دم لگائیں گے تب ایک لیمو لے لیا ہے دنیا پوتینوں کو کٹ لیا ہے اچھے سے دو کے یہ لے لیے ہے بریانی ایسنس اور ایک ثابت لیمو لے لیا ہے جو ہم نے چوڑ کے دلیں گے یہ لے لیا ہے زردہ کلر یہ ہم آخر میں دالیں گے تو یہ سارے ہی جو ہے وہ اسپائسیز ہمارے پاس ریڈی ہو کر آ گئے ہیں بریانی بنانے کے لئے مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا یہ ہی چیزیں دلیں گے ہماری بریانی میں آدھا کلو رائز اور آٹھ سو گرام ہم نے لے لیا ہے گوشت اب دیکھی چلتے ہیں ریسپی بنانے کی طرف ہم نے آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ لے لیا تھا تیل اس کے اندر ہم دال دیں گے پیاز جو ہم نے باریک سے چھوپ کر کے رکھی تھی اور اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ پیاز ہم نے نکالنی ہے تو ہم نے ڈاگ گولڈن براؤن کر لینی ہے اسے پھر ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھیں لال پیاز آ رہی ہے تو یہ پروپر براؤن نہیں ہوتی جب اس طریقے کی ہو جائے تب آپ اسے نکال لی جائے گا ورنہ یہ جل جائے گی تو یہ دیکھیں لائٹ سا گولڈن جب کلر آنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے اس سٹیج پہ پیاز کو نکال لینی ہے اور پیاز فرائے کرتے وقت آپ نے ہلکا سا نمک دلتے ایک سے دو شٹکی تاکہ پیاز جو ہے ہماری کرسپی فرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں جلدی سے آپ نکال لی جائے گا یہ خود ہی ڈاگ کلر کی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اور ساری ہی پیاز آپ نے نکال لینی ہے کیونکہ یہ ہم دالیں گے دم لگاتے وقت جب دم لگائیں گے رائے اس میں تب دالیں گے اب ساتھی ہم بگال لگا لیتے ہیں فلیم ہم نے کر دیا ہے آف جو ہم نے گرم مسائلے لیے تھے کھڑے وہ ہم ایٹ کر دیں گے فلیم ہمارا ابھی ہے آف اور ساتھی ہم دال دیں گے ایک کھانے کا چمچہ دو درگ لسن کا پیسٹ لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے ایک کھانے کا چمچہ دال دی ہے ہم نے ہری میرچ اس کو بھی پیسٹ بنا لیا تھا دھدرہ سا اور ساتھی تین بڑے سائز کیٹی مارڈر اور چار سے پانچ ہم نے دال دیا تھے آلو بکھارے اور جو مسائلہ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ بھی ایٹ کر دیں گے آدھا کپ ہم دال دیں گے اس میں دہی اور سارے مسائلوں کو مکس کر لیں گے اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد فلیم کو آن کریں گے پہلے آن نہیں کرنا ہے ہم نے فلیم تو یہ دیکھئے بہت اچھے سے مکس کر لیجئے سارے ہی مسائلوں کی اور اب ہم نے کر دیا ہے فلیم آن اب یہ دیکھئے اب ہم اپنی یکنی بھی چیک کر لیتے ہیں آدھا گھنٹا گزر گیا ہماری یکنی بھی اچھے سے بن کے ریڈی ہو گئی ہے کور اٹائیں گے تو یہ دیکھئے پانی بھی اس میں رہ گیا ہے یکنی کا اور ہمارے جو گوشت تھے وہ اچھے سے گل چکا ہے تو یہ دیکھئے میں چیک بھی کرا دیتی ہوں آپ لوگ اتنے اچھے سے گوشت گل کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب ہم گوشت کو جو ہے نکال لیں گے یکنی کو الگ کر لیں گے اور گوشت کو ہم چاند کے نکال لیں گے الگ تو یہ دیکھئے سارے ہی گوشت کو ہم الگ پلیٹ میں نکال لیں گے آپ گوشت کی کو انٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آدھے کلو رائز کے ساتھ آدھے کلو ہی گوشت لینا چاہتے ہیں تب بھی لے سکتے ہیں اور اگر زیادہ لینا چاہتے ہیں تو بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کتنا گوشت لینا چاہتے ہیں چاول ہمارے پھولتے ہیں گوشت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تبی میں نے گوشت زیادہ لیا ہے چاول کم لیا ہے تو یہ دیکھئے سارے ہی گوشت ہمارا نکل گیا ہے اب ہم اس میں سے کیا کریں گے جتنا بھی ثابت گرم مسالے اور لہسن اور ادرہ کھینا وہ سارا ہم نکال کے ڈسکارٹ کر دیں گے کیونکہ اس کا کام ہو گیا ہے ختم اس کا ارخ جو ہے وہ نکل کر آ گیا ہے ہماری اخنی میں تو اس طریقے سے سارے ہی مسالے نکال لیں گے ہم یہ دیکھئے سارے ہی مسالے ہم نے نکال لیں اب یہ جو گوشت بچا ہے نا یہ ہم بھونیں گے اپنے مسالے کے ساتھ تو چلیے یہ گوشت بھی ہم اس میں مسالوں میں آٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے پلیم اب ہم نے آن کیا تھا اب اس کو مسالے کو ہم نے تین سے چار مندر تک اچھے سے بھون لینا ہے ہلکا سا پانے دالنے کے نیڑوں دال دیجئے گا ویسے جو دھائی دالتا اس نے پانی چھوڑا ہے دیکھئے گوشت بھی ہم اسی میں دال دیں گے اسی مسالوں کے ساتھ ہی اور تین سے چار مندر تک گوشت کو بھونیں گے مسالوں کے ساتھ تاکہ اچھا سا فلیور ہمارے گوشت میں بھی آجائے مسالوں کا اتنا بھوننا ہے کہ دیکھئے آئل بلکل الگ ہو گیا ہے اور ہمارا گوشت بھی بہت اچھے مسالوں کے گوشت بھی بھونائی ہو گئی اور روگن بھی آگیا ہے اب ہم اس میں دال دیں گے یخنی تین سے چار گلاس جتنے ہمارے رائس لیے ہیں پانی دالیں گے آپ اپنے چاملو کے حساب سے پانی دالیں گے کہ آپ کے کون سے والے چاہوالے ہر رائس میں الگ پانی کی تو یہ دیکھئے ہم نے یخنی کا پانی مسائلہ اٹھ دیں گے ساتھ ہم دال دیں گے بھیگے ہوئے رائس دو گھنٹہ پہلے 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 اور اس کے ساتھ ہم لیمون جو ہم نے ثابت رکھا تھا اس ٹائم ہم نے دال نا ایک لیمون کا جوس دال دیں گے تاکہ ہمارے چاول جو بہت کھلے کھلے پہلے کیونٹیٹ کیونٹیٹی پتہ پہلے 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 ٹھائم دیں گے پہلے کھلے مشکل پہلے پہلے کیونٹی پہلے پانی میں ہل کر گئے اور ہمیں ایڈ کر دیں گے اس میں کے بڑا ایسنس 2 سے 3 ڈاپس بہت زیادہ نہیں دالنا بہت سٹرونگ فریور ہو جائے گا کے بڑا ایسنس کا اور اوپر سے ہم دال دیں گے تلی ہوئی پیاس جو کہ ہم نے سٹارٹ میں ہی تلی تھی اور کور لگا کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ دم پڑ تو یہ دیکھی پندرہ منٹ گزر گئے تھے اور ماشاء اللہ ماشاء سے دواندار ہماری ایدربادی بریانی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی جوسی سی یہ دیکھئے دیکھنے میں اتنی جوسی لگ رہی ہے بہت پرفیکٹ سی کونٹیٹی ہے ہر چیز کی پس نمک آپ ہم نے اس کے ساتھ سے دال لی جائے گا باقی بہت ہی مزے دار سی یہ بریانی بن کے ری کیجئے گا میرے چینل پر نیو ہے اور میری ریسپی فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر کے جائیے گا پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرا ہر نوٹیوکیشن آپ کو فورا نہیں مل سکے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء سے ہر دانہ کھلا کھلا اور بہت ہی مزیدار جوسی اور کلر میں بہت ہوبصورت سی ہماری ہیدربادی پلاو بریانی بن کے ریڈی ہے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گ مجھے کومیونس میں لازمی بتائی گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں اور یہ ریسپی کیسی لگی اور اوپر سے ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی تلی ہوئی پیاس اور ہر دنیا سے اس کو کلٹرنگ گارنش اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کا لوگ دیکھئے جوسی مزیدار اور پرفیکٹ سی پونٹی کے ساتھ ہماری ہیدربادی بریانی بن کے ریڈی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو کے جی اللہ حافظ پھر ملیں گے مزیدار سی نیو سی یونیک سی ریسپی کے ساتھ